بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس سٹورنٹس ہم نے سٹارٹ کیا تھا بہیویر سائکولوجی بہیویر سائکولوجی ہمارے ساتھ بی ایس این سکھ سیمیسٹر کا ایک سبجکٹ ہے جس کا یونٹ فرسٹ ہم نے آرلی ری ڈسکس کیا ہے وہ ہمارے چینل کے پلی لیسٹ بہیویر سائکولوجی میں موجود ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج ہم یونٹ سیکنڈ کو سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ ہے بیالوچی اور بہیویر اچھے سٹورنٹس اس یونٹ میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ بیالوچی اور بہیویر کا کیا ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے جین کا بہیویر کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے انوارمنٹ کا بہیویر کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے یہ سب ہم اس ویڈیو لیکچر میں پارٹ پسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے ساتھ یونٹ 2 ہے بہیویر سائکولوجی کا تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بھائی انایا پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل لیکچرز بھائی انایا کے میو کو سبسکرائب کریں پرس دیبل آئیکن تاکہ نکس ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اس ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں تو لکھا گیا ہے کہ اوبجیکٹیوز اوبجیکٹیوز میں کیا ہے کہ ایٹھے اینڈ اوپ تس یونٹ سٹوڈنٹس ویل بی ایبل ٹو ڈسکس بیالوجیکل انفلوینسز آن بہیویر بیالوجیکل انفلوینسز کیا ہے بہیویر پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ریٹیو اور انوارمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے پھر بعد میں ہم تڑھا جو ڈیولپمنٹ بہیویر میں آیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم ڈسکس ریسرچ میتڈ جو ریسرچ میتڈ ہے اس کے بارے میں ہم تڑھا ڈسکس کرنے والے ہیں آج سٹوڈنٹس سٹارٹ میں لکھا گیا ہے کہ نیچر ویسیز نرچر ہمارے ساتھ نیچر کیا ہے اور نرچر کیا ہے ان دونوں کی بیچ میں کیا ڈیپرینسز ہے تو جو نیچر ہے یہ ہمارے ساتھ بیالوجیکل اپروچ سے کنیکٹڈ ہے جبکہ نرچر جو ہے نا یہ انوارمنٹل اپروچ سے کنیکٹڈ ہے اور جو ہمارا انٹرنل اور جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہوتا ہے تو یہ جو نرچر والے ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جتنا بھی بیہیویر بنتا ہے ایک بچے کا ایک ایڈلڈ کا جو بھی ہیں تو ایک انسان کا جو بیہیویر بنتا ہے وہ ایکسٹرنل انوارمنٹ سے وہ ایڈافٹ کرتا ہے یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اپنے پرنٹ سرکل کو دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور اس سے وہ جو بیہیویر ہے اس کو ایڈافٹ کر دیتے ہیں جبکہ نیچر والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بیولوجیکل اپروچ ہے جیسے کہ ہارمونز ہو گئے نیورو ٹرانس میٹرز ہو گئے جینز ہو گئے اس کے ذریعے سے بچے میں کچھ نہ کچھ ایڈافٹیشن آ جاتی ہے بیہیویر کا یعنی جو بیہیویر ایڈافٹیشن ہے دونوں کے بیچ میں ہم جتنی بھی بحث مباحث وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ایک بہت مباحث مباحث ہو رہی ہے کس چیز کے بارے میں اس چیز کے بارے میں نیچر کیا ہے اور نرچر کیا ہے ان دونوں کی درمیان جو ریلیشنشپ ہے ان دونوں کی درمیان جو ریلیٹیویٹی ہے ان دونوں کی درمیان جو کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے لکھا گیا ہے کہ جو نرچر سائٹ پہ ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب بیہیویر کو بنانے میں بیہیویر کو ایڈوفٹ کرنے میں بیہیویر بننا جو ہے نا اس میں جو مین رول ہے جو مین فلے ہے وہ کس کا ہے وہ انوارمنٹ کا ہے ٹھیک ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ جو نرچر سائٹ والا ہے ٹھیک ہے جو بیہیویر پرسپیکٹیو جو بیہیویر پرسپیکٹیو ایفکٹ ہے ٹھیک ہے انفلوینس کیا ہے لکھا گیا ہے کہ جب بھی ہم بیولوجیکل پروسسز یا پیزیولوجی کی سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو مین چیز ہمیں ملے گی جو مین سگنپیکنٹ رول ملے گا وہ سائکولوجی کا ملے گا ٹھیک ہے چارلیز ڈاروین چارلیز ڈاروین ہمارے ساتھ ایک پسٹ ایسا انسان تھا جس نے انٹریڈیوز کیا کس چیز کا آئیڈیا کہ ایولوشن اور جتنی بھی ہمارے ساتھ جو جنیٹیکس ہیں ٹھیک ہے اس کا مین رول کس چیز پر ہے یعنی ہیومن کے بیہیویر بننے میں ٹھیک ہے جتنے بھی چینجز آتے ہیں ہیومن کے بیہیویر میں تو وہ جنیٹیک یا جو ہارمونز وغیرہ ہے اس کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ کس کی بات تھی بائیولوجیکل انپلوینسز کی یعنی جو بائیولوجیکل افروشتہ جو نیچر والے تھے ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ آ رہا ہے کہ نیچرل سیلیکشن انپلوینس ویڈر سرٹن بیہیویر فیٹرن آر فاسڈ ڈاؤن ٹو فیوچر جنریشن لکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے نیچرل سیلیکشن انپلوینسز جتنی بھی نیچرل سیلیکشن انپلوینسز ہوتی ہے ٹھیک ہے ویڈر سرٹن بیہیویر فیٹرن آر فاسڈ ڈاؤن اینڈ فیوچر جنریشن تو یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ جتنی بھی بیہیویر میں چینجز آتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی بیہیویر کی ایڈاپٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جنریشن جنریشن کیا کر دیتی ہے ویری کر دیتی ہے یعنی جنریشن سے دوسری جنریشن تر ٹرانسپر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پیوچر جنریشن میں بھی یہ بیہیویر آ سکتی ہے تو لکھا گیا ہے کہ بیہیویر that aid in survival are more likely to be passed down while those that prove dangerous are less likely to be inherited کہ جتنے بھی اچھے اچھے بیہیویر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ transfer ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب generation to generation transfer ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو dangerous ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بہت کم chances ہوتی ہیں یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی dangerous یعنی جسے smoking ہو گیا ٹھیک ہے یا شراب پینا ہو گیا الکوحال وغیرہ attack کرنا یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اس کی family میں دادہ پر دادہ وغیرہ یہ نشاہ وغیرہ کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن ابھی جو generation آیا ہے تو اس میں سو میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا کہ وہ environment کو دیکھے گا ٹھیک ہے اپنے print circle کو دیکھے گا یا family members کو دیکھے گا ٹھیک ہے اور اس سے یہ سیکھ لے ٹھیک ہے جو dangerous چیزیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ jeans میں ہی اس کو transfer ہوتی ہے اور genetic جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب میں کیا پیوں گا شراب پیوں گا یا میں نشاہ وغیرہ کروں گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو dangerous چیزیں ہیں جو اس کے body کو dangerous ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے وہ مطلب jeans کے ذریعے سے یا جو substance abuses ہو گیا ٹھیک ہے یہ jeans کے ذریعے سے نہیں transfer ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے بلکہ یہ جو ہے نا یہ زیادہ تر اپنے print circle یا environment وغیرہ سے یہ لوگ سیکھتے ہیں اچھے پردر لکھا گیا ہے کہ best on the assumption of materialism materialistic اگر آپ لوگ سوچ لے تو materialistic کا کیا مطلب ہے یعنی جو چیزوں پر بلیپ رکھتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی relationship ہو چاہے وہ جو بھی چیز ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان بڑا materialistic ہے materialistic کا کیا مطلب ہے مطلب کہ چیزوں پر بلیپ رکھتا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ مجھے اگر اس انسان سے کوئی گفت وغیرہ ملے گا ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ خوش رہوں گا اگر گفت وغیرہ نہیں ملتا تو میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ materialism ہے یعنی چیزوں پر بلیپ رکھنا چیزوں پر کیا ہونا چیزوں پر زیادہ مطلب زیادہ expectation رکھنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو biological influence تھے وہ زیادہ تر materialism پیتی یعنی زیادہ تر جو چیزیں تھے جو ہم touch کر سکتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس پہ یہ belief رکھتی تھی ٹھیک ہے all behavior has physiological basis اور جتنے بھی behavior ہے جو کہ ہمارے ساتھ idea ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ جو بیپ لوگ کو بتاتی چلو کہ جو کیا ہوتی ہے جو soul ہو گیا یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہے یہ exist نہیں کرتی اس کو ہم touch نہیں کر سکتے اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ کیا ہے اس پہ belief رکھ سکتے ہے process determine behavior or behavior potential اور یہ کہتے تھے جتنی بھی physical structures ہے تو یہ herity کے ذریعے سے process ہوتی ہے جیسے ہمارے ساتھ behavior ہو گئے یا potential behavior جو اب بچے میں آیا نہیں ہے لیکن یہ بڑا ہوتا جائے گا پوٹنشل behavior بھی آ جائے گا جو ابھی موجود نہیں ہے ایکچول نہیں ہے لیکن بعد میں ایکچول ہو سکتا ہے physical physiological intervention can alter mental processes and behavior لگا گیا ہے کہ جتنی بھی ہمارے ساتھ physical physiological intervention ہے ٹھیک یہ کیا کر دیتی ہے یہ changes لاسکتی ہے کسی چیز میں ہمارے mental status میں اور behavior میں root cause of abnormalities and disorder lies in biology and requires medical intervention students یہ physical اور physiological کی بات ہے اس میں اگر میں آپ کو ایک example لے دوں لکھا گیا ہے کہ جتنی بھی mental status ہے اس پر vary کرتا ہے تو کس طرح سے vary کرتا ہے اسی طرح سے اگر ایک بندہ ہے اور وہ major depression میں چلا گیا ٹھیک تو جب ایک بندہ major depression میں چلا جاتا ہے تو اس کی ناری پریپرین ہے جو نیورو ٹرانس میٹر ہے اس کا لیول کیا ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر اس کے لیول کو بڑھا دیں ٹھیک کسی بھی میڈیسن کی ذریعے سے تو اس کا major depression ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک یعنی اس کے لیول کو بیلنس کر لیں ناری پریپرین کے لیول کو نیورو ٹرانس میٹر ہے ٹھیک تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو پیو کرائی سائیٹوما ہمارے ساتھ ایک ایڈرینیل گلیند کی ٹیومر ہوتی ہے ٹھیک ایک کرسینوما ہے تو جب بھی وہ ٹیومر بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اپنیپرین نان اپنیپرین ہے ٹھیک وہ کیا ہو جاتا ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے جب اپنیپرین ناریپرین جو نیورو ٹرانس میٹر ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مینیا ہو جاتی ہے اور مینیا بھی ایک منٹل ڈس آرڈر ہے یہ بھی بائیولوجیکل کی طرف چلا گیا بائیولوجیکل اپروچ جو ہے اس کی طرف یعنی نیچر کی طرف چلا گیا تو جب ہم اس نیورو ٹرانس میٹر کے لیول کو کم کریں گے اس کو اپنے بیلنس پہ لائیں گے تو تب ہمارے ساتھ جو مینیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ٹھیک تو اس کو بیلنس کرنا مینیا کو ہتم کرنا یہ ہمارے ساتھ سب کس چیز کے ساتھ کنیکٹ ہے جو کہ جو بائیولوجیکل اپروچ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتی ہے جتنی بھی ہمارے ساتھ بیولیٹی جو 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 ایمبیلنس ہو جاتی ہے تو اگر ہم اس کو انٹرونٹ کریں گے میڈیکل کے ذریعے سے تو اس میں بائیولوجیکل اپروچ آ سکتی ہے ٹھیک تو یہ بھی بائیولوجیکل اپروچ پہ ہی لائی کرتی ہے پردہ لکھا گیا ہے جتنی بائیولوجیکل سیکولوجیسٹ ہے اس کا انٹرسٹ کو انپلوینس کر سکتی ہے چینجز ایفیکٹ اس پہ لا سکتی ہے انویسٹ گیٹنگ ہاؤ ڈیجنریٹی برین ڈیزیز ایمفیکٹ ہاؤ فیپل ایکٹ اور یہ اس چیز کی انویسٹ گیشن میں لگے ہوئے ہیں جس نے بھی ڈیجنریٹی برین ڈیزیز ہو گئے جیسے ڈیجنریٹی ڈیزیز ہے ٹھیک جو کہ کرونک ڈیزیز ہے تو اس کی وجہ سے کیا اثر ہو سکتا ہے بائیولوجکل یا سائیکھولوجکل جو پرسپیکٹو ہے اس پہ ٹھیک یا کس طریقے سے لوگ ایکٹ کر دیتے ہیں اور جب کسی پہ اگریشن آ جاتی ہے یعنی غصہ آنا ٹھیک تو اس دوران جو اگریشن ہے وہ اس پہ جنیٹک کا جو جین ہے ہماری جنیٹک کا کیا افیکٹ ہے اس اگریشن کیوں آتی ہے اس اگریشن اور جو جنیٹک ہے اس کا کیا انٹر کنیکشن ہے ٹھیک تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو جو اگریشن ہے یہ ہمارے ساتھ جین کی وجہ سے آتی ہے جو اس جین میں کوئی ابنارمیلیٹ آجائے تو اس کی وجہ سے اگریشن کو پیس کرنا پڑتا ہے جس کا نام کیا ہے جی کہ اگر اس میں کوئی امبیلنس آجاتی ہے تو اگریشن کو پیس کرنا پڑتا ہے ہم اس چیز کو بھی کریں گے کس طریقے سے جو جنیٹک اور جو بریند ہے اس میں جو ڈیمیج آتی ہے ٹھیک تو وہ کیس طریقے سے جو بریند ڈیمیج ہے جنیٹک ڈیمیج ہے وہ کیا اس کا کیا انٹر کنیکشن ہے یا کیا لینکڈ ہے منٹل ڈیس آرڈر کے ساتھ یہ سب سٹیڈی کرتے ہیں یہ جو بیولوجیکل سیکھولوجیس ہے اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹ آن ہے آسسسنگ دو آ ڈیفرنسز آن سیمیلیٹیز آن ٹوینس ٹھیک جو ٹوینس ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ٹھیک تو اس میں جتنی بھی سیمیلیٹی اور جو ایک ملک میں رکھا تھا دوسرے کو دوسرے ملک میں رکھا تھا تو ان دونوں میں جتنا بھی ریسرچ ہو گیا جب وہ بڑے ہو گئے ٹھیک اور اس کو نوٹ کرتا تھا تو بہت زیادہ اس میں ایسے سیمیلیٹیز تھے جو جنس کی وزہ سے تھی ٹھیک یعنی ایک دوسرے سے تب بھی بڑے ہو گئے لیکن اسے بہت زیادہ جنس کی واجہ سے ہوتی تو بہیویئر اور جو انوارمنٹ دونوں کا انپلوینس ہو سکتا ہے انسان کے مائنڈ پہ انسان کے بہیویئر پہ ٹھیک تو چلو سمیت ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس زیادہ تیوڈیس ہے لیکن یہاں پہ کچھ تیوڈیس دیئے گئے ہے اس کو ہم پڑھیں گے اور یہاں پہ یہ جو لیکچر ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں یہاں تک ہمارا جو پسٹ پارٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آگیا ہوگا پھر بھی کوئی کوئی سکھن سکھن میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلد ملوں گی نیکس ٹوڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ